ابھی تک تو کارکرمدگی سینٹ کی کوئی اتنی تسلیم بخش نہیں ہے اور میرے نظریک سینٹ کو اپر ہاؤس ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اصرٹ کرنا چاہیے اور آئین کا کسٹوڈین کے طور پر کام کرنا چاہیے پرابر کس نشیس کے لیے آپ نے کاغذہ جمع کروائے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو کروارے ہیں اور کس تک آپ کو امیدہ کیا کتنی نشیس ہیں پنجاب سے سینٹ کی نکال کروائے ہیں دیکھئے میں نے تو جنرل سیٹ کے لیے کاغذہ نامتو بیر جمع کرائے ہمارے اگر صحیح مانے میں سیٹیں مل جاتی ہیں جو ہم سے لینا گئی ہوتی ہیں ہم سے چھینینا گئی ہوتی ہیں تو ہم میرے خواہل میں پانچ تک جنرل سیٹ لے جاتے ہیں اور تقریباً زیادہ تر ٹیکنوکریٹ اور فیمل سیٹ لیتے ہیں لیکن اس وقت جو حالات ہیں اس کے تحت سے زیادہ سیٹیں نہ مل سکیں تین سے چار تک مل لے کروئے ہیں پاکستان دیکھئے کہ صاحب کی خان نے یہ اہلایات یا اکامات جاری کی ہیں اور اس پر عمل درامت ہو جاتا ہے سلی اتحاد کونسل اور اس کے بعد مجلس باہدت المسلمین کا معاملہ مخصوص رشتوں کا معاملہ تو کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پر خرابی ہے جسے درست کرنے کی ضرورت ہے جو چیرمن پی ٹی آئی ہیں ان کا جو پیغام یا اکامات ہیں اس پر منوان عمل نہیں ہوتا ہے ایک تو بات یہ ہے کہ پارٹی شدید اس طرح اکسرمائزیشن ہو رہی ہے چیرمن بھی پابندے سلاسل ہیں پچھلے آٹھ مہینے سے اور جو وائس چیرمن ہے وہ بھی تو اس طرح سے جو ہماری لیڈرشپ ہے صحیح معنی میں وہ تو ویسے اکسیسبل نہیں رہی ہمارے ورکرز کے لیے ہمارے دوسرے لیڈرز کے لیے اور جو دوسرے لیڈرز ہیں ہمارے وہ بھی بیشتر جو ہیں ان کے خلاف بڑی ان کو تنگ کیا جا رہا ہے حراسہ کیا جا رہا ہے وہ بھی انڈرگراؤنڈ ہوئے ہیں تو اس کی یہ پالیسی بنانا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے جب تک کہ جو لیڈرشپ ہے وہ ویڈربل نہ ہو اور خان صاحب کو ملنے کے بھی رسے بہت مشکل بنا دیئے گئے ہیں یعنی ہم وکلا مل لیتے ہیں وہی وکلا جو کہ ان کے کیسز کرتے ہیں جن کو انہوں نے اپنے وکیل کے طور پر نامزد کیا اس کے علاوہ مقلا کے ملنے میں بڑی دشواری ہیں ایون جو ہم جو ان کے کیسز کرتے ہیں ہمیں بھی دو دو گھنٹیں زار کروائے جاتا جیل کے بار تو ہر طرح سے حراسہ کیا جا رہا ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو ان کے میمبرز کو ان حالات میں کوئی پولیسی بنانا بڑا مشکل کام ہے غالباً یہ جانبوچ کے کیا جا رہا ہے تاکہ تحریک انصاف اپنے حکمت عملی باہمی مشورے کے ساتھ نہ بنا سکے اور اس سے غلطیاں ہو جس کا یہ فائدہ اٹھائیں تو یہ ایک صورتحال ہے جس کو ساری قوم جانتی ہے کہ اس وقت کس قدر زیادتی ناانصافی جبر اور ظلم جو ہے وہ پاہستان تحریک انصاف کے خلاف ان کے ورکتز خلاف ان کے لیڈرز کے خلاف ہو رہا ہے یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے کیونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو زیادہ ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے ان حالات میں جب آئین کو مسک کیا جا رہا ہے آئین کی ملک کے اندر جو ہے وہ عملداری نہیں رہی اور قانون کی قرآنی نہیں رہی اس لیے ان کا یہ خیال تھا کہ حالانکہ میں سمجھتا ہوں عمر کے لحاظ سے شاید دیر ہے لیکن پھر بھی چونکہ اس وقت جو ملکی حالات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آس طور پر جس طرح سے آئین کو روندہ جا رہا ہے قانون کو توڑا جا رہا ہے اس لیے اس میں ایک رول پلے کیا جا سکتا ہے تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں اگر ایسی کوئی بھی کوشش ہوئی تو وہ غلط ہوئی اس کا پاکستان کو پہلے دو دفعہ بڑا تلخ تجربہ ہوا ہے یہاں تک کہ اس کو جب کیا گیا پہلی دفعہ تو بھٹو صاحب نے اپنے کے دور میں ہوا ہے اور یہ انہیں جو اصل وجہ ان کے خلاف جس کا آپ فیصلہ دیا ہے موجودہ سپریم کورٹ نے یہ سپریم دونوں چیف جسٹسز کو ان کے ایفرٹس کے ویسے ناراض ہوئے تھے اور اس کے ناراضگی کے نتیجے میں مولی مستاق حسیم جنہی کے ساتھ یادتی ہوئی تھی اور بعد میں انوارالحق صاحب کے ساتھ تو اس کا انہوں نے میں کہوں گا ہے افسوسناک بات ہے تاریخ کا حصہ بدلہ لے لیا اور وہ تعمیم بھی نہیں ٹھیر سکی اسی طرح دو ہزار دو میں چند مرضی کے ججز کو فائدہ پہنچانے کے لیے مشرف نے بھی کوشش کی تھی کہ ایل اے فو میں تین تین سار سب کو دے دیے جائیں لیکن بعد میں اس کے خلاف مقلہ نے پوری تحریک چلائی تھی اور تحریک چلانے کے نتیجے میں مجبور ہو گئی تھی پارلیمنٹس کو واپس رہنے سو اس وقت پاکستان کی تاریخ میں دونوں واقعات جو ہوئے ہیں جس میں ججز کی عمروں میں اضافہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ خامیاب نہیں ہو سکے اور بڑے انپاپلس سٹیپس ہیں اس میں کسی طرح بھی کسی فرد کے لیے آئینی ترمیم نہیں ہونی چاہیے یہ ہر آدمی کو ہر جج کو ایک رائٹ ہے کہ وہ اپنی وقت پہ جاج بنے جیو جیسس بنے اور جب وقت آئے ریٹائرمنٹ کا تو سب کو فارغ ہونا چاہیے حمد صاحب یہ بتائیے گا پاکستان طریقہ صاحب کے مختلف جو عددار ہیں کبھی وہ کوئی موقفت تیار کرتے ہیں کبھی کوئی موقفت تیار کرتے ہیں کوئی کہتا ہے میری جمرال خان سے بات ہوئی ہے انہوں نے یہ حکم دیا ہے ایک گروپ آتا ہے وہ کہتا ہے نہیں انہوں نے یہ حکم دیا ہے حقیقت میں ایک بات کس کی سنی جاری ہے کس سے ہدایت کی جاری ہے یہ پیرا ٹروپرز جو ہیں وہ پاکستان طریقہ صاحب کو فائدہ پنچا رہے ہیں مقصان پنچا رہے ہیں دیکھئے بات یہ اس کا میں نے جواب شروع میں ہی دے لیا کہ جن حالات میں پاکستان طریقہ صاحب کی لیڈرشپ کو اس وقت حراسہ کیا ہوا ہے پاوندے سلاسل کیا ہوا ہے کوئی پالیسی بنانا جو ہے وہ بہت مشکل ہے لیڈرشپ کے لیے اس لیے ہم پہلے جن سے کہہ رہے ہیں پلینگ فیلڈ تو برابر ہونا چاہیے باقی جتنی میجر جماعت ہیں پاکستان طریقہ صاحب پاکستان کی سب سے بڑی قومی جماعت ہے اس کی ساری لیڈرشپ تقریبا وہ پابند سلاسل ہے وہ لوگوں کو اپنے ورکرز کے لیے ایکسیسیبل ہی نہیں ہے لیڈرشپ کے لیے ایکسیسیبل نہیں ہے تو ایسی حالت میں پالسی ریسیجنز لینا بڑا مشکل کام ہے جبکہ دوسری پارٹیوں کو پوری آزادی ہے جلسے کریں جلوس نکالیں جو جی چاہے کریں اپنے فیسرے کریں جہاں جی چاہے لوگوں کو اکھٹھا کریں اس لیے ہم بہت عرصے سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک ایون پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے سب کو برابری ہونے چاہیے عمران خان صاحب کو آزاد کیا جائے فیل فور اور دوسرے لیڈرز شاہ محمود صاحب جو نائش شرمین ہے ان کو اور اس کے علاوہ ساری لیڈرشپ کو جو ہے دیکھیں میں کچھ کومنٹ نہیں کروں کیونکہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں ایک وقت میں لیکن جو مجبوریاں ہیں اس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کرتا آئین کے سپریم بارٹر چیپ جسٹس پاکستان آپ ان کی کارکنٹی سے مطمئن ہیں جو حلقی پسکرانوں نے لیے ہے اس کی مفادتاری کر رہے ہیں ابھی تک تو مطمئن نہیں ہیں حقیقت یہ ہے دو جو فیصلے دیئے ہیں وہ کوئی قابل تاریخ فیصلے دیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی بھی وقت ہے ان کے پاس کہ اپنے فیصلوں کو دوسر صفت میں کریں تاکہ ان کا پاکستان کی تاریخ میں اچھا نام رہ جائے تاکہ اپنے کی تک تو پاکستان کی تاریخ میں مرات کو også ہمچ کریں